اسلام علیکم گائز میں بلکل ٹھیک ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو دیسی گھی نکالنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتا رہی ہوں ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک چمچ کے قریب ہم اس میں آئل دالیں گے آپ آئل دالنا چاہیں آئل دالیں گھیہ دالنا چاہیں گھیہ دالیں یہ میری ایک ہفتے کی ملائی تھی جو ہم نے کھٹی کیوئی ہے جو کھلا دودھ ہوتا ہے اس کی تو اب ہم ویڈیو اپنی آگے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ہلکی آج پہ اس کو رکھ دیں اور اس کے اندر ہم نے ہلکا ہلکا چمچ چلانا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہ یہ نیچے سے لازم آ جائے بلکل اسی طرح سے ہم اس کو اچھی طرح سے ملٹ کر لیں گے بس یہ جو کنارے ہیں یہ در سے لگنی نہیں چاہیے بس اسی طرح سے ہم نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں چمچ لانا ہے پھر اس کا گھی اوپر آنے لگے گھی اوپر آنے کی یہ نشانی ہے یہ جو ملائی ہے یہ بلکل براؤن ہونے لگ جائے گی گائز یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہمارا جو گھی ہے یہ اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ اب ہمارا بس جلدی سے ریڈی ہو جائے گا یہ اب یہ جو یلو یلو سا دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا گھی اوپر آ رہا بس اس پوزیشن پہ آکے ہم نے زیادہ دھیان دینا ہے اور اس کے اندر زیادہ چمچ چلانا ہے کہ یہ نیچے سے لگ نہ جائے جل نہ جائے جل جائے گا تو یہ سارا خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں گائز بس یہ اب تھوڑی سی دیر اور لگے گی اور یہ سارا اس میں سے گھی نکل جائے گا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر سے اب ہم یہ گھی کیسے نکالیں گے جو اس کے اندر یہ ہے تو ہم یہ چھنی کی مدد سے اس کے اندر سے گھی نکالیں گے آپ کے پاس چائے چھننے والی چھنیوں یا دوسرا کوئی جو چھنی ہوتی ہے وہ ہو آپ اس کی مدد سے یہ چھان سکتے ہیں پر یہ دھیان رکھنا کہ وہ پلاسٹک کی نہ ہو اسٹریل کی ہونی چاہیے نہیں تو وہ چھنی جل جائے گی اور باقی آپ کو جس طرح سے ایزی لگے آپ اسے چھان سکتے ہیں یہ دیکھیں بس تھوڑی اسی دیر اور لگے گی یہ جو ہے براؤن ہونا شروع ہوگا تو سمجھیں ہمارا پورا گھی یہ دیکھیں گائز یہ ہمارا گھی نکل چکا ہے اور یہ اس کا جو مٹیریل تھا وہ ہے ابھی ہم نے اس کو اور وہ کرنا ہے براؤن تاکہ اس میں سے اور گھی نکلے گا اور میں نے یہ چھنی کی مدد سے یہ اس میں سے نکالا ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ